بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ناظرین ہم آپ کی خدمت میں پھر ایک بار حاضر ہوئے ہیں لے کے آپ کا منچہیتہ پروگرام سوالوں کا سفر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا تم سب لوگ اپنے دشمن کے مفات میں اپنے دوستوں کے خلاف متحد ہو گئے ہو آئیے شروع کرتے ہیں سوالوں کے سفر ملتے ہیں آج کے پہلے مسافر سے جناب محمد علی رزوی سے سلام علیکم وآلیکم سلام آپ نے لکھا کہ آپ پڑھائی کرتے ہو کہاں تک پہنچی ہے آپ کی پڑھائی سیون سیون تک پہنچ گئی ماشاءاللہ آپ پڑھائی کر کیا بننا چاہو گے پائیلیٹ پائیلیٹ ماشاءاللہ پھر آپ سب کو زیارت کے لئے لے جاؤ گے ماشاءاللہ سوالوں کے سفر کے رول سے واقف ہو یس تو شروع کریں یس پہلا سوال آپ کی کمپیٹر سکرین پر کس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت علف لام میم ہے اے سورہ انعام بی سورہ بقرہ سی سورہ انفال دی سورہ انبیاء بی سورہ بقرہ بی سورہ بقرہ شور یس محفوظ کر لو یس اوکے کمپیٹر پلیس بی سورہ بقرہ کو محفوظ کریں اور ہمیں بتائیے کہ یہ صحیح جواب ہے یا نہیں یس بی سورہ بقرہ اس طرحی دانسہ دوسرا سوال کس بی بی نے زندان شام میں شہادت پائی اے بی بی زینب سلام اللہ علیہہہ بی 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 کلسوم سلام اللہ علیہہہ سی سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہہہ یا دی ان میں سے کوئی نہیں سی سکینہ بنت الحسین سی سکینہ بنت الحسین یس شور یس محفوظ کر لو یس اوکے کمپیٹر پلیس سی سکینہ بنت الحسین کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ یہ صحیح جواب ہے یا نہیں یس سی سکینہ بنت الحسین اس طرح دانسہ دیسرا سوال آپ کی کمپیٹر سکرین پر یہ جنرل ناولیج کا سوال ہے کمپیٹر سکینہ بنت الحسین کو محفوظ کر رہا ہمیں بتائیے کہ یہ صحیح جواب ہے یا نہیں یس بی کلپنا چاولہ اس طرح دانسہ چوتہ سوال آپ کے کمپیٹر سکین پر الرحمان کس سور مبارکہ کی پہلی آیت ہے اے سور انعام بی سور رحمان سی سور انفال یا دی سور انبیاء بی سور رحمان بی سور رحمان شور محفوظ کر لے یس اوکے کمپیٹر پلیز بی سور رحمان کو محفوظ کر لے اور ہمیں بتائیے کہ یہ صحیح جواب ہے یا نہیں بے شک سور رحمان کی پہلی آیت ہے الرحمان پانچوہ سوال آپ کی کمپیٹر سکرین پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی ختیجہ صلی اللہ علیہ سے کتنی عمر میں عقد فرمایا اے پچیس سال بی بیس سال سی چاری سال یا دی باوی سال کمپیٹر پوچھ رہا ہے جب رسول خدا کی شادی ہوئی بی بی ختیجہ کے ساتھ تب ان کی عمر کیا تھی چار سوالوں کو ایک ساس میں جواب دینے کے بعد محمد علی رزوی صاحب پہلی بار سوچ رہے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو اس کا صحیح جواب کیا ہے کونسے آپشنز کے بیچ میں آپ کون خیوزڈ ہو اے اور بی اے اور بی پچیس سال یا بیس سال زیادہ روجان کدر ہے زیادہ دو اچھا ففٹی ففٹی ایک دم کیا کرنا چاہو گے اگر آپ کنفیوزڈ ہو تو آپ کی دونوں لائف لائن ابھی بھی محفوظ ہے ایک ہے فلپ اور دوسری ففٹی ففٹی فلپ لائف لائن آپ فلپ کنا چاہو گے یعنی آپ چاہو گے کہ سوال رد ہو جائے یا اوکی کمپیوٹر ہمارے دوست محمد علی آپ کی مدد چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ اس سوال کو رد کر دے چلو یہ سوال رد ہو گیا لیکن اگر آپ کو اس کا کوئی جواب دینا ہوتا تو آپ کیا دیتے ہیں اے پچیس سال اے پچیس سال چیک کر لیں اوکی کمپیوٹر ہمیں بتائیے کیا اے پچیس سال اس کا صحیح جواب ہے محمد علی اے پچیس سال اس دھر آئیٹ آنسر رسول خدا کرنے کا بی بی ختیجہ کے ساتھ جب ان کی عمر پچیس سال کی تھی تب ہوا تھا بہرحال کوئی بات نہیں آپ نے فلپ کر دیا اسے یہ آپ کا فلپ کیا ہوا پانچوہ سوال امام حسن علیہ السلام نے ان میں سے کتنی شرائط پر سلح فرمائی اے اہلِ اراق کے لئے امن و امان ہوگا بی صاحبِ علی علیہ السلام کا سلسلہ بند کر دیا جائے گا سی ہر صاحبِ حق کو اس کا حق دیا جائے گا یا دی یہ سب آپ کو بتائیں کمپیٹر کیسے طرف اشارہ کر رہا ہے امام حسن علیہ السلام نے سلح فرمائی تھی یس وہ سلح کی شرطیں کیا تھی کہ آپ کے ساتھ سے امام حسن علیہ السلام نے یہ سلح یہ کہا تھا کہ اہلِ اراق کو امن و امان ہوگا یا انہیں کہا تھا کہ صاحبِ علیہ السلام کا سلسلہ بند کر دیا جائے گا صاحبِ علیہ السلام میں نے جو لوگ ممبر سے امام علیہ السلام کو برابلہ کہتے تھے وہ سلسلہ بند کیا جائے گا ہر صاحبِ حق کو اس کا حق دیا جائے گا یا یہ سب یہ تین و تین باتیں موجود تھی پانچوہ سوال آپ کو بڑا پریشان کر رہا ہے کیا کرنا چاہو گے خونسے آپشنز آپ کو الجائے رکھے ہیں کہ سب کے سب میں کنفیوز رہو بی اور سی بی اور سی اور اگر شرط کے اندر بی بھی تھا اور سی بھی تھا تو شاید اے بھی ہوگا یعنی اس کا آپشن پھر صحیح جواب ڈی ہوگا اگر کہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ دونوں باتیں ہوگی تو شاید تینوں باتیں ہوگی تو وہ صورت میں صحیح جواب بھی ہوگا ڈی یا یہ سب ڈی یا یہ سب ہا اچھا آپ ہمیں صحیح جواب دے رہے تھے یس یعنی آپ کے حساب سے اس کا صحیح جواب ہے ڈی یہ سب یس محفوظ کرلو یس اوکی کمپیٹر پلیس ڈی یہ سب کو محفوظ کر دے اور ہمیں بتائیے کہ یہ صحیح جواب ہے یا نہیں یس ڈی یہ سب is the right answer امام حسن علیہ السلام نے جو صلح فرمائی تھی اس میں تینوں باتیں موجود تھی کہ اہل اراق کے لئے امن و امان ہوگا صحابہ علی علیہ السلام کا سلسلہ بند کر دیا جائے گا اور ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے گا اس کے علاوہ بھی کئی شرائط تھی انشاءاللہ آپ کر جا کے صلح حسن کو ضرور پڑھنا ناظرین اب وقت ہو چکا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا ساتھ لیول ٹو میں جب تک کے لئے دیکھتے رہیے چینل ون